بسم اللہ الرحمن الرحیم اپریٹر بننا چاہتے ہیں جو پریٹر بن کے باہر آنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے ہے ان کے لئے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا تو مکمل جو ہے اس کی میں ترتیب بار جو ہے معلومات دے رہا ہوں آپ میرا چینل سسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور جو بھی آنے والی نئی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے آپ کے پاس جلد سے جلد اس کی معلومات پہنچ جائے یہ میرا مقصد ہے بس اس چینل کو جو ہے چلانے کا تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نالج میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کی خدمت میں میں حاضر بھی ہوں تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کی جو ہے میں خدمت کرتا رہوں گا اس چینل کے ذریعے تو آپ نے یہ ہمارے ساتھ جرے رہنا ہے چینل کو سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور کمیٹ کر کے بتانا ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہے وہ کیسی لگی تو یہ والی مشین ہے یہ بلڈوزر ہے ٹھیک ہے اور بھی ہمارے پاس بہت سی مشینری ہے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے آپ کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کس چیزے مشینری کی معلومات چاہیے ایکسیویٹر کی چاہیے شاول کی چاہیے گلاب مطلب کے جو ہے ڈمپر کی چاہیے تو اب میں یہ مشین پر کام کرتا ہوں یہ میں ابھی کام کر رہا ہوں ادھر ہم پتھر کو جو ہے نہ توڑتے ہیں اور جمع کرتے ہیں کریشر پلانٹ ہے ہمارا اس پر جو ہے ہم کریشر پر بیجتے ہیں بجری بنتی ہے ادھر تو الحمدللہ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں یہ مشین ہے تو آپ اس سے زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور میری جو ویڈیو آ رہی ہیں ابھی آپ کو ہر ویڈیو میں ترتیب وار دیکھیں اور کچھ نہ کچھ میں نے اس میں بتایا ہے آپ کو سب کچھ ترتیب وار جو ہے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتانا چھے ساتھ منٹ آپ کے ڈیلی کے جو ہے وہ قیمتی وقت سے نکالنے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے تو انشاءاللہ کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو میرے بھائی ٹریننگ سکول سے ٹریننگ لیتے ہیں کیونکہ یہ پریکٹیکل ہمارے ساتھ ادھر ہوا ہے ابھی اگر میرے کو کبھی موقع میرا ہمارا سٹور روم جو آئل کا ہے وہ کھلا ہوگا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے ادھر دیکھا ہمارے پاس ادھر لرکا آیا تھا نیا تو اس کو ہم نے بولا کہ یار جاؤ بھائی اندر سے انجین آئل لے کے آؤ ہم ادھر مشین کے پاس کھرے تھے اس کو اندر بیج دیا انجین آئل لے لیں گیا سٹور روم میں تو ادھر بہت سے آئل پڑا ہوا تھا تقریبا کم سے کم نہیں ہے تو دس پندرہ ڈرم پڑے ہوئے تھے وہ انجین آئل وہ آئل نکال کے لے آیا ہے جب لے کے آیا ہے تو کیونکہ جو اپریٹر ہوگا جو ڈیلی یوز کرتا آئل وہ ڈالتا اس کو پتا چال جائے گا جب ڈالنے لگیا تو وہ دیکھا تو وہ کیا لے آیا ہے سی آئل لے آیا ہے سی آئل نوے نمبر وہ جب سی آئل لے آیا ہے تو ہم نے دیکھا یہ تو بہت موٹا آئل ہے میں جب ڈالنے لگا لے کے دیا اے شکرہ میں ادھر ہی تھا اور بھی میرے ساتھ ہے جو ہے ایک تو بھائی تھا دوسری مشین والا تو میں یار یہ کون سا آئل ہے استاج جی اندر سے آئل میں لے آیا ہوں اندر آئل آپ نے بولا تھا اور سٹوروم سے لے آیا ہوں تو اسی لئے میں یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ایسے ہم نے پریکٹیکل ہوتے دیکھا وہ کیا تھا ٹریننگ سکول سے سیکھ کے آیا تھا اس کو معلوم ہی نہیں تھا انجین آئل کیا ہوتا ہے گیر آئل کیا ہوتا ہے ہنڈرالک آئل کیا ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور اس کا نمبر کیا ہوتا ہے بس وہ اندر سے ڈرام کو میں دیکھا آئل اور اٹھا کے لے آیا تو اس لئے میں نے اس ٹپک پر موضوع شروع کیا ہے یہ ٹپک شروع کیا ہے یہ لوگ بنانا شروع کیا ہے کہ آج جو نئے ہیں وہ ان کو معلومات ہو جائے جو استاد ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ ہم نے اپنے شگیرد کو یا جدر سے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ ہم نے اپنے جو سیکھنے والے ہیں جو شگیرد ہیں ان کو سکھانا ہے ان کو بتانا ہے بھائی انجین آئل کا کوئی بولے گا تو وہ چالیس نمبر لے کے آنا ہے اگر گیر آئل بولے گا تو گیر کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو نمبر ہوتے ہیں ایک پچاس نمبر ہے ایک نوے نمبر ہے نوے نمبر جو ہے وہ اس گیر میں ڈالا جاتا ہے جس میں پامپ نہیں ہو ویسے حصے میں چلتا ہے گراری والی جگہ پر چلتا ہے پامپ نے کھینچنا نہیں ہو تو جو پامپ نے کھینچنا ہے اس میں اگر آپ ڈالیں گے تو وہ پچاس نمبر ڈالیں گے نوے نمبر جو ہے وہ گراری والے میں ڈالیں گے جس میں بس اس نے سرکولیشن ہی کرنا ہے اس میں اس نے پامپ کا کوئی کام نہیں ہوگا جیسا کہ یہ ہمارا سپراکٹ ویل ہے اس میں نوے نمبر ڈالتے ہیں اور جیسا کہ گاری کا حصہ ہوتا ہے ڈمپر کا اس میں نوے نمبر ڈالتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے تو میں آپ کا زیادہ جو ہے وقت نہیں ہی لیا کروں گا ڈیلی کی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور ڈیلی کی معلومات دیتا رہوں گا اور انجن کے حصے کے بارے میں ٹربو چارجرز کے بارے میں اس کا کیا کام ہے اور بہت سی معلومات ہیں وہ ڈیلی میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانچھے منٹ کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا کروں گا اور آپ تک جو ہے اس کی انفارمیشن پہنچ جایا کرے گی تو آپ ہمارے ساتھ جریے رہے گیا آپ کا بہت بہت شکریہ تعاون کرنے کا اور میرے بھائیوں کو یہ کہ سیکھنے کو بھی مل جائے گا جو نئے ہیں ان کو بھی سیکھنے کو مل جائے گا تو آپ تو ہمارے وقت میں تو یوٹیوب جو تھا یہ تھا ہی نہیں ہم نے تو دو اڈائی سال جو ہے وہ محنت کی ہے ہیلپری کی ہے پھر ہم سیکھیں پھر یہاں تک پہنچیں سہولت ہوگی یا یوٹیوب پہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جریے رہیے گیا اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ میں رہیے گیا ہمارا چینل جو ہے آپ اسی طرح ہی رہ سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی نئی ویڈیو میں آپ کوئی نئی جو ہے معلومات حاصل کرتے رہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں تو صحیح ہے بھائی میرا یہی کہنے کا مقصد ہے اور انشاءاللہ ہر لوگ میں ہر نئی ویڈیو میں جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ میں بتاتا رہوں گا اور معلومات دیتا رہوں گا صحیح ہے تو میں ادھر کام پہ ہوں ابھی جو ہے کام کر رہے ہیں ہم ادھر تو انشاءاللہ یہ ہمارا چینل جو آپ کی خدمت کرتا رہے گا انشاءاللہ تو یہ ہے کہ اب میں کام کرنے لگا ہوں تو تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجی اجازت اللہ نگبان خدا حافظ